السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیارویں شریف کب ہے ربیع الاخر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سنی صحیب العقیدہ مسلمان اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو یاد رکھے لیجئے کہ پیر کے دن جو سولہ اکتوبر کی تاریخ تھی اس دن سوموار کے دن سولہ اکتوبر کو چاند نظر آیا ہے تو اس اعتبار سے منگل یعنی سترہ تاریخ کو ربیع الاخر کی پہلی تاریخ تھی تو اب اس اعتبار سے جمعہ کے دن ستائیس اکتوبر دو ہزار تیس یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہوگی جمعہ کا یہ پورا دن ہوگا اور جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آئے گی یعنی تھرس ڈے کا جو دن ہوتا ہے جمعہ رات کا جو دن ہے وہ دن پار ہونے کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت لگے گا گیارہویں شریف کی تاریخ شروع ہو جائے گی اور جمعہ کا پورا یہ دن گیارہویں شریف کی تاریخ رہے گی جمعہ کے دن مغرب کے وقت گیارہویں شریف کی تاریخ ختم ہوگی تو تاریخ آپ دیان میں رکھئے جمعہ کا دن ستائیس اکتوبر سن دو ہزار تیس یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہے اس دن مسلمان سنی صحیح العقیدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں اور محفلیں رکھ کر ان کے قصائد بیان کیے جاتے ہیں ان کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے زندگی کو ان کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھے جاتی ہے کہ سرکار غوث پاک کو یہ مقام یہ رتبہ کیسے ملا کیا کیا وہ کرتے تھے ان کی زندگی کیسی تھی وہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو اس مبارک تاریخ کو آپ اپنے گھروں میں نیاز دلائیں اور اہد کریں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئے طریقے پر ہم اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ